اسلام علیکم ویوورز ہماری ریسپی کا نام ہے ڈرائی چلی چکن بہت ہی زبردست اور ڈلیشیس ریسپی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور میرے ریسپی اس کو ضرور فالو کریں تو چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سیون ہنڈرڈ گرام بونس چکن لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے جنس میں کار لیا تھا ساتھ ہی میں نے ایک ٹی بل سپون ویڈ سرکہ ڈال دیا تھا اس میں اور ایک ٹی بل سپون میں میں نے سیسمی اوئل کا ڈالا تھا اسے بھی چانیز پیور آتا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے ریچریک پاورڈر کا ڈالا تھا اس میں فہر inviting اور میں نے نمک کا ڈالا اپنا مکہستے ضرورت ڈالا سکتے ہیں 주� الحروب اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا کرش کی ہوئی وہ ڈال دی تھی اور اس کو میں نے ہلکا سا کر لیا تھا مکس ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاودر کا ڈال دیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ان سب چیزوں کو اس کے بعد اس میں میں نے شامل کیا تھا ایک قدر انڈا میرینیشن کے لیے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون جنگر کارلک پیسٹ کا ڈالا اور دو ٹی بل سپون میں نے کارن فلور کی اور دو ٹی بل سپون میں نے میردے کے ڈالے تھے اس میں تاکہ اچھی سی کوٹنگ اس پہ آجے ہماری اور میرینیشن کے لیے میں نے اس کو تقریبا نہیں گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا دوسری طرف میں نے میرینیشن ساوس کے لیے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دو ٹی بل سپون ہم کون فلور کے ڈالیں گے دو ٹی بل سپون ہم وائٹ وینگر کے ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون میں نے چکن پاودر کا ڈال دیا تھا اور وائٹ وینگر بھی ڈالا تھا چار ٹی بل سپون میں نے اس میں کیچپ کے ڈال دیا تھے ٹھیک ہے اور ایک ٹی بل سپون میں نے چلی ساس کا ڈالا تھا اس کو میری نیشن ہماری ری ہو گئی تھی تو میں نے پین میں دو ٹی بل سپون آئل کا ڈال کی تو میری نیشن کیا ہوا جو چکن تھا اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا سٹر فرائی کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور چکن ٹینڈر ہو جائے اچھے سے پکچے تو اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا الگ باول میں ساتھ ہی میں نے جو باقی چکن بچا تھا اس کو بھی میں نے جلدی سے فرائی کر لیا تھا اور اسی پروسیجر کو ریپیٹ کرتے ہوئے میں نے اس کو گولڈن فرائی کر کے تو باول میں ڈال لیا تھا اب ہم لیں گے پین میں دو ٹیبل سپون آئل کے اور اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے ساتھ ہی ہم نے فائن چاپ گرین چیریز ڈال دینیا اور اس کو سٹر فرائی کر لینا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے لسن ادرہ کا شامل کیا اور اس کو بھی تقریباً ایک دو منٹ میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی ویجیٹیبلز ڈال دی تھی جس میں شمرہ میچ اور میں نے انین کا یوز کیا ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے شمرہ میچ اور انین چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال دی تھی اور اس کو میں نے سٹر فرائی کر لیا تھا اور اتنا ہم نے سٹر فرائی کرنا ہے کہ ویجیٹیبلز کا کلر خراب نہ ہو ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی سوس اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکا لیا ہے جب تک ہماری سوس تھک نہیں ہو جاتی جیسے ہماری سوس تھک ہونا شروع ہو گئی تو میں نے اس میں ڈال دیا فرائیڈ چکن اور اس کو میں نے ہلکا سا پکا لیا اور آپ چاہیے تو آپ بلکل ڈائی بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی گریوی پسند ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں ہاف کپ یا ہاف کپ سے کم پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا گریوی کے لیے اور اس کے بعد میں نے ہری پیاس اس پر سپرنکل کی تھی اور فیو ڈاپس آف سیسمی سیڈ کے جس سے فلیور ہمارا چائنیز پرفیکٹ فلیور آئے گا تو وہ میں نے شامل کر دیا تھا اس میں ٹھیک ہو گیا دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری ڈش ریڈی ہوئی ہے ایک تو یہ بہت جلدی پکتی ہے اور اینڈ میں میں نے ہری مرچیں اس میں سپرنکل کر دیا تھیں اور تھوڑی سے سیسمی سیڈ اس میں ایڈ کر دیا تھے آپ اس کو چاوروں کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا ویسے کھائیں ہر فارم میں آپ کو اس کا مزہ آئے گا تو انجوائے کریں میری ریسپیس کو تھیں مجھے 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 م